نمیشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو رامائر کال کے ایک ایسے ریچ جن کی سکت اور جیون کی کہانیاں کیول ایک یوگ تک سیمت نہیں ہیں بلکہ کئی یوگوں تک بنی رہی جن کا جکر نہ کیول رامائر مہا بھارت جیسے مہا کاویوں میں ہیں بلکہ ستیوگ میں بھی ان کی کتھاؤں کا ورنن ہے جو بھگوان بشنو کے متس اوتار کو چھوڑ کر ان سبھی اوتاروں کے سمیں اپستیت تھے یا کتھا ہے ریچ جامون جی کی جو ایک بھالو راجہ اور رام کے اور کرشن کے متر تھے اور یہ بھگوان رام اور کرشن کے دونوں کے جن کے سمیں اپستیت تھے نمشکار دوستو آج ہم جانیں گے جامون جی کی کہانی اور ان کے دیو جن سے لے کر ان کے جیون سے جوڑی عدبت پورانیک کتھاؤں تک کیسے ایک سراب کے کارن میں برد ہو گئے تھے اور کیا جامون جی آج بھی جیویت ہیں ساتھ ہی جانیں گے کیسے انہوں نے ویبھن یوگ میں اپنی بدھیمتہ اور شکت کا پردرچن کیا ہندو دھرم کے سب سے پریڑنا دائک اور سمبانیت پاتروں میں سے ایک تھے سریتا یوگ میں یہ ریچ یعنی جامون جی جب راوان کی دستہ کے کارن اتپن پریشانیاں اور کٹھنائی اسہنی ہو گئی تو دیوی پرتوی اور سورگ دیوتا نیوارن کے لیے برمبھا جی کے پاتھ گئے اور وہ بچھیر ساگر میں بھگوان وشنو کے پاس گئے بھگوان وشنو نے کہا وہ ایدھیا کے راجہ دسرت کے پتر میں کے روب میں اوتار لیں گے اور راوان کا بد کریں گے برمبھا جی کو ان کی مدد کے لیے بندروں کو اتپن کرنے کا نردیش دیا گیا تھا برمبھا جی نے جامون جی اور کئی انیوانروں کی رچنا کی جامون جی کے جنب کے وسا میں مکتاب پرانوں میں دو کتھائیں ملتی ہیں والمیق رامائر کے بالکان کے انصار برمبھا جی بہت دیر تک بیٹھ کر وانروں کی سشٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے کافی سمیں تک وانروں کی رچنا پر وچار کرنے کے بعد برمبھا جی کو جمعائی لینے کی اچھا محسوس ہوئی جیسے انہوں نے اپنا موں کھولا ان کے موں سے انعیاس ہی جامون جی باہر نکل آئے رامائر کے انصار جب سنسار میں مد وکیٹب نامک دانو کا ادھے ہوا تب انہوں نے برمبھا کو یوتی کے لئے لڑکارا ان کی چیک اور چنوٹی سنکہ برمبھا جی اشروں سے ڈر گئے اور ان کے چہرے پر پسینہ آنے لگا جو گالوں سے بہتا ہوا ان کے کمر تک پہنچ گیا اس دیو پسینے سے جامونت کا وکاس ہوا اور ان کا نام امبوجا پڑا اتھات وہ جیو جو پسینے کے پانیوں سے اتھپن ہوا کیونکہ وہ جمبو ناتھ دیش میں پرویس کرنے والے پہلے وقت تھے اس لئے انہیں جاموال کہا جاتا تھا جامونت کے جنب کا مکہ کارن دیوہ سو سنگرام میں دیوتاؤں کی سہتہ کرنا تھا جامونت کا جیون بھن یوگوں میں پھیلا ہوا ہے اور وہ بھگوان وشنو کے انیک اوتاروں کے ساتھ چھی رہے وامن اوتار سے لے کا کشن اوتار تک جامونت جی نے ناکیول ان دیو اوتاروں کو دیکھا بلکہ ان کے ساتھ انیک مہتپون برم بھانڈی گھتناوں میں بھی بھاگ لیا ہے جب شریف وشنو راچھر مدو اوکیٹب کا ود کر رہے تھے تو انت میں وشنو جی نے مدو اوکیٹب کو مار ڈالا اور ان کی عمر اگیا تھے کیونکہ ان کا جنب کب ہوا اس کا کوئی سمیہ نہیں تھا رامایر کی گھرناؤں کی انسار ان کی آئیو چھے منونت بتائی گئی ہے جامونت کا جنب ستیوگ میں ہوا اور وہ تریتا یوگ اور دعاپر یوگ میں بھی جیویت رہے انہوں نے رامایر اور مہابھارت کی مہتپون گھٹناوں میں بھاگ لیا اور اپنی بدھیمتہ اور سکت سے دھرم کی رچھا کی ایک کتھا کے انسار جامونت جب ہوا تھے تو انہوں نے سمدر منتھن کو دیکھا ان کی اپستھت اس بات کا پرمار ہے کہ وہ ستیوگ سے ہی موجود تھے انہیں دیوتاؤں سے روگ نوارک ونسپت سل کرنی کے بارے میں پتا چلا بعد میں انہوں نے اس جانکاری کا استعمال کیا اور ہنمان جی تک اس جانکاری کو دیا جامونت کی آئیو اتنت لمبی تھی ان کا جیون کسی ایک یوگ تک نہیں بلکہ تینوں یوگوں ستیوگ تریتا یوگ اور دعاپر یوگ میں پھیلا ہوا ہے مانا جاتا ہے جامونت جی امر ہیں یا کل یوگ کے انت میں کل کی اوتار کی اپن پھونے اور کل کی کے بردھ کے روپ میں کہا جاتا ہے کہ کلیوک کے انت میں کلیوک کے ود کے لیے اور کل کی اوتار کے لیے تتہا ساتھ چرن جیویوں کے ساتھ جامونت جی بھی پرکٹ ہوں گے اور کم رامائر کے انسار جامونت جی کا جنب تب ہوا تھا جب کوئی برمان یا کچھ بھی نہ تھا اس لئے ان کی عمر یا جنبتیت کا پتا نہیں لگایا جا سکتا ہے جامونت کی آئوچھے منوانتر بتائی گئی ورطمان یوگ سپتم منوانتر کا اٹھائیسوہ چاتورت ہے جہاں پتالاننا لگانا کٹھن ہے کہ جامونت ایک بھالو تھے عام طور پر انہیں ورد بھالو کے روپ میں چترت کیا گیا ہے لیکن کچھ گرنثوں میں انہیں بندر کے روپ میں بھی ورنیت کیا گیا ہے بالمیک رامائن میں جامونت جی کو کپیتات بندر اور بھالو سبجوں سے درچایا گیا ہے بالمیک رامائن کے بالکانڈ میں جامونت جی کو ریچ بھی کہا گیا ہے اس سے یہاں مانا جاتا ہے کہ جامونت ایک بھالو تھے اور بھگوان وشنو کی مدد کرنے کے لیے برمبہ جی کا اتیس دیوے بندروں کا سجن کرنا تھا اس لئے جامونت نہیں جامونت انہیں وشنو پران میں ایک کوٹ سنگھ کے سامان سکسالی اور مکہ مہاکاب رامائن اور مہا بھارت میں ایک عدبت یدہ کے روپ میں ورنیت کیا گیا جامونت جی کو عدنت ودوان بدھمان وید پارٹھی اور صدا عدن کرنے والا بتایا گیا انہیں سبھی وید پران ساسر کنٹھس تھے سیرام کی سینہ میں وہ سب سے ویوبرت اور بدھمان تھے اور اسی قرآن سیرام بھی ان کا بڑا سممان کرتے تھے جامونت کی سامرت کے ور ان کی ساریرک سکت تک سیمیت نہیں تھی بلکہ ان کی رڑنیت پرمینتہ اور یدھ میں ان کی بدھمتہ بھی انہیں ایک مہان یدھا بناتی تھی جامونت جی کو جاموال جامونت جمبوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں ہمالے کا راجہ بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے بھالو کا روپ دھارن کیا اور شیرام کی سہتہ کے لیے پرتوی پر آئے اور آنی کتھاؤ کنسر وامن اوتار کے سمیں جامونت جی اپنی یوہ آوستہ میں تھے اور اتنت بلشالی تھے جب بھگوان وامن نے تین قدم ناپ کر کے تینوں لوگوں کو دو چرنوں میں ماپ لیا تب انہوں نے یاد دیو گھٹڑا اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور پرتوی کی پربت شرطی کی قارن پر اکرمہ کی تھی جب بھگوان وامن بہابلی سے تینوں لوگوں کو پرابت کر رہے تھے تب جامونت جی نے ایک ہی چھلانگ میں وامن اوتار کی کس بار پر اکرمہ کی تھی بجلی کی گتھ کی اس یاترہ میں ان کے پیر کانو اٹھا مہامیر پروت کے سروت سکھر کو چھو گیا جس سے مہامیر نے اسے اپنا ماں سمجھا اور جامون جی کو سراب دیتے ہوئے کہا تمہیں اپنی گتی اور جوانی پر گھمنڈ ہے اب سے تمہارا سریر وہ نہیں کر پائے گا جو تم چاہتے ہو اور تم ہمیشہ کے لئے بوڑھے رہو گے اس سراب کے قارن جامون جی بوڑھے ہو گے اور اپنی اچھا پورت کرنے میں اسمرت ہو گے جامون جی کو سب سے پری کہانیوں میں رامائن کی جڑی کہانیوں میں ان کو دیکھا جاتا ہے انہوں نے بھگوان سری رام کی راموڑ کی خلاف لڑائی میں مہتپورن بھونکہ نبھائی اور ہنمان کو لنکا تک چھلانگ لگانے کے لئے پروساہت کیا جب لچمڑ جد میں گھائر ہو گئے تب جامونت نے اپنے گیان سے سنجیونی بوڑی ڈھونڈنے میں ہنمان کی مدد کی انہوں نے ہنمان کو بتایا کہ سنجیونی بوڑی کہاں ملے گی اور اس کی پہچان کیسے کرنی ہے جامونت اور ہنمان کی ملتتہ بھی رامائیڑ کی ایک پرسد کہانی ہے جب وانرو کو پتا چلا تیتہ دیوی کھوجنے کے لئے ساگر پار کرنا ہوگا اب تو وہ دلدہ میں پڑ گئے اور اس بند پر ویبھن وانرو نے ویبھن دوری تک چھلانگ لگانے کی اپنی سچھمتہ کے بارے میں بات کی اور کچھ نے کہا کہ وہ سمودر پار کر سکتے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکتے ہنمان کو چپ چپ کھڑے دیکھ برمبہ کے پتر جامون جی نے سکتی شالی وائیو پتر سے بات کی اور انہیں ان کی چھمتہوں کی یاد دلائی اور ایک رشی کے شراب کی قرار ہنمان جی نے آس تھائی روپ سے اپنی سمتک ہو دی تھی انہوں نے دھیرے سے ہنمان جی کو ان کے تیت کے مادیم سے نردیشت کیا اور انہیں ان کی دیوی ادپتی ویبھن دیوتاوں سے پرابت وردان اور ان کی طاقت اور چپلتا کی عویسوسنی کارناموں کی یاد دلائی ویسے ہنمان جی کو اپنے واسطرک سوروک کا اسمران ہوا اور ان کی کوئی ہوئی شکریہ اب واپس آگے ان کا آدمی سواس پھر سے جاگ اٹھاوے جامون جی نے ہنمان جی کو ان کی عویسوسنی طاقت کی یاد دلائی اور انہیں لنکہ دیل تک پہنچنے کے لیے سمدر میں ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے کوساہیت کیا یا وہ ان اسمارک تھا جسے ہنمان جی نے آدمی سواس کو پھر سے جگایا اور ماتا سیتا کو شیرام کا سندیز دینے کے لیے سفلتا پور وقت سمدر پار کروایا جامون جی کے دھہروان اور ویوہارک ماردرشن کے مادھیم سے ہنمان جی اپنی چھمتا کا پوری طرح سے اپیو کر سکے جامون جی ایک اور روچک کہانی یہ ہے کہ لنکہ کے مہان راجہ راون کے ساتھ ان کا سامنا رام آیان میں ورنیت ایک پرسنگ کیونسا جامونت اور راون کے بیچ ایک بھیسان یود ہوا اس یود میں جامونت نے راون پر جوردار پہار کیا جامون جی کی لا تتنی جور سے پڑی کی راون ویاکول ہو کر رت سے بھوم پر گر گیا اور اسے یود بھوم سے باہر لے جانا پڑا ایک درجہ یودھا تھا لیکن وہ یاد دھیان رکھنا مہتھپورہ کی راون جیسے ویر یودھا کو ہرانا ایک سادھارن وقت کی بات نہیں اس کا مطلب کی جامون جی کے پاس انیکوں رہش میں سکتیاں تھی جا کٹنا جامونت کی پار سکتی اور پراکرم کو پردرسید کرتی ہے رام آیان میں جامونت کی بھوم کا ایک بودھمان انبھوی سلاکار کے روح میں کی جاتی ہے جامون جی اکیلے ہی رامون کا اندھ کرنے میں سفلتے لیکن ایسا کر کے انہیں پور نردھارت گتک دھیوں میں کوئی بادھا نہیں ڈالنی تھی جامونت کی کہانیوں میں سے ایک سب سے روچک اور پرسید کہانی ہے سائے منتق مڑی کے لیے ان کا بھوان کشن کے ساتھ یوں سائے منتق مڑی ایک کرتے ہیں مولیوان رتم تھا سور دونے یا رتم سائے منتق راجہ ستر جیت کو دیا تھا سائے منتق مڑی اپنے مالک کو سونا دیتی ہے اور کسی بھی بیماری سے بجاتی ہے ایک بس ستر جیت کا چھوٹا بھائی پرسین جیت اسے پہن کر سکار کے لیے جنگل چلا گیا ایک سنگ نے اسے مال ڈالا اور مڑی کو موں میں رکھ کر جنگل کی او جا رہا تھا تب ہی جامونت نے اسے مال ڈالا اور مڑی لے لی یہ افوا تھی کہ سری کشن نے پرسین جیت کو مال ڈالا اور مڑی لے لی اپنے آپ کو جھوٹے آروپوں سے موت کرنے کے لیے سری کشن مڑی کی تلاس میں جنگل گئے اور انہیں پرسین جیت اور اس کے گھوڑے کا سو ملا پیروں کے نسان دے کے اسے پتا چلا کہ انہیں کسی سیر نے مار ڈالا ہے کچھ قدم کی دور پر اسے سیر کا سو اور بھالو کے نسان ملے سری کشن پد چنوں کا انصران کرتے ہوئے جامونت کی پروت گفہ میں پہنچے اس کے بعد جامونت اور سری کشن کے بیچ میں ایک بھیشن ید ہوا مانا جاتا ہے کہ یہ ستائیس دن تک لگاتا چلتا رہا اس ید کے دوران جامونت جی نے سری کشن کی دیویتہ کو پہچانا اور انہیں اپنی بیٹی جامونتی کا ہاتھ سری کشن کے ہاتھ میں دینے کا نیڑنے لیا اس بیعہ کے مادم سے جامونتی نے اپنے منصابلی کو مجبوط کیا اور بھگوان سری کشن کے ساتھ اپنے سمندھوں کو اور گہرا کیا ساتھ ہی ہمیں جامونت جی کی سکتی کا پتا چلتا ہے جنہوں نے اتنے سمیت تک سری کشن سے ید کیا دوستوں یا مہان ریچ راج جامونت جی کے جیوین کا سنچھت ورنن ہے ان کی گاتھا ایک نہیں بلکہ کئی یوگوں سے چلی آ رہی کئی پورانے کتھاؤں اور پرانوں کے انصار ہوئے آج بھی جیویت ہیں کتھا کلیوک کے اندھ میں پرکٹ ہوں گے اس پر آپ کے وچھات کیا ہیں کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں دھنیواز